کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑی خاتون روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹری لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کشتی کب روانہ ہوگی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی اور اگلے دن پھر آ جاتی ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا وہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے اسی دوران عذاب آیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلائیا ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا توفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں موجود تھا بس وہی زندہ رہا جب توفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے میں چلا تھا جب وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھوپڑی میں دیا جل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم توفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی وہ عورت سامان لے کر باہر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے چلیں حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا رکو کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتا چلا آپ نے فرمایا اتنا بڑا سہلاب آیا بارش ہوئی کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سے پہار پڑی تھی حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جبکہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لئے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا حضرت سجاد رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے فرمایا اے مومنوں یہ حدیث قیامت تک کے مومنوں تک پہنچانا تم پر واجب ہے انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب ضرور آئے گا لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتا نہیں چلا مومنوں کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی